اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا جی آر میں نیہاری بنائیں جا رہی ہیں چکن نیہاری تو اس کے لیے میں نے چکن لے لیے دو میڈیوم سائز پیاس لے لیے اور ان کو باری باری اس طرح کٹ لیے اور ون کیجی چکن ہے جنجر گالک پیسٹ ہے شان کا نیہاری مسالہ ہے اور اس کے لیے میں نے لیے دہی اور یہاں پر ہے ادرک نیمو اور ہری میرچنگی اینڈ میلو آزمات بنانے کے لیے ہیں تو اب یہاں پر میں کیا کروں گی سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں آئل ڈال کے اس میں یہ کٹے ہوئے پیاس ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں ان کو کیا کروں گی فل فلیم کر کے ان کو گولڈن ڈارک براؤن جیسے ہوتے ہیں بلکل ویسے کروں گی پکا کے نا تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں آئل ڈال دیا اب اس کو میں ہلکا ہلکا گھوماتے رہوں گے اور اس کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو کہ میں آپ شرکنا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ اگر ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تو بلکل کرسپی کرسپی سے یہ بھونے جائیں گے تو یہاں پر آپ بلکل تھوڑا سو نمک چھڑ دیں گے تو اس سے یہ ہی ہوگا کہ ہمارے جو پیاس ہیں یہ بلکل کرسپی سے بھونیں گے یہاں جب گولڈن براؤن ہوں گے تو سارے پیاس ایک دوسر سے لگ لگ ہوں گے تو اس کو میں پانچ منٹ کے چھوڑ گیا تھا پانچ منٹ کے بعد یہ پکنا شروع ہو گئے بس یہاں پہ ان کو پکنے کی یہاں تک پکنے کے لئے ٹائم لگتا ہے اس کے بعد یہ فوراں سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے بس میں یہاں پہ چمچ ہلاتی رہوں گے اور اس کے بعد ایک سے دو منٹ میں یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے اور میں یہ فرس ٹائم بنا رہی ہوں چکن نہیں ہاری تو میں نے مطلب مجھے نہیں پتا تھا اس کی ریسی بھی تو میں نے کچنوید آمنہ سے اس کی ریسی بھی دیکھی ہے اور سیم ایسی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہو گئے ہیں پھول برڈن براؤن ہو گیاں ہم ان کو نکال لوں یہاں پہ میں نے فلیم آف کر دیا ھروڑ اور یہاں ہم ایک ٹیشو میں ان کو پورے پیاس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں جی میں نے نکال لیا اور ان کو یہاں میں پھیلا کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد کی پرفیرشن اب ہم سٹارٹ کریں گے یہی میں نے یہاں پہ ہلکے ہلکے پھیلا کے رکھ دیا آمین میں کیا کریں گے ہم آدھے یوز کر لیں گے ہنہاری میں اور آدھے ہم اینڈ میں ان کے اوپر لوازمات میں ڈالنے کے لیے اینڈ میں تھوڑ سے رکھ دیں گے تو جی یہ دیں گے ہم اسی جو ہمارا تیل تھا اس کو میں نے آف کر دیا تھا اب اس میں میں جنجر گالک کا ایک چماش ڈال دوں گے آف اس لیے کیا تھا کیونکہ اون رہتا تو یہ بہت کرام ہو جاتا اور جنجر گالک پیس ڈالنے سے بہت زیادہ چھنٹے ہونے تھا تو دیکھیں آف کے بعد بھی ہلکا ہلکا ہو رہا ہے ایسے نا تو اس کو میں نے اچھے سپل ایک دم مکس کر دی تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ تیل میں مکس ہو جائے اس کے بعد ہم یہاں بھی چکن ڈال دوں گی اس دیکھیں چکن کے ڈالنے کے بعد میں نے اچھے سمکس کرنا ہے چکن کو تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ جو چکن کی ہلکی ہلکی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے جی یہاں پہ میں نے ابھی سارا چکن اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جی ایک دور آگے تو اب اس کے بعد میں کیا کروں گی اس کو اچھے سمکس کر لوں گی تاکہ جو جنجر گالک پیسٹ ہے آئل میں اور جو چکن اس کی جو سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور جنجر گالک اس سمیل آنا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمارا نیہاری مسالہ ہوگا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے فل میں نے منکیجی چکن لیا تو اس میں میں نے پورا پیکٹ ایک ڈالا ہے تو اگر آپ ہاف ڈالنا چاہئے تو ہاف بھی ڈال سکتے ہیں اس کے میں نے یہ فل ڈال لیا تو یہاں پہ ہم نے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سمکس کی ہے مسالہ ڈالتے ہیں میں نے اس میں ایک گھونٹ پانی ڈال دیا کیونکہ مسالہ اکثر میں چل جاتا ہے اگر اس کو مسالے کو ہی ڈریک گھون ہے تو میں کرتے ہوں ہلکا سا پانی ڈال دیتا ہوں تھا کہ مسالہ بھی گھونج اور پانی بھی خوشک ہو جاتا ہے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو یہاں میں اس کو مکس کروں گے تاکہ یہ ہمارا مسالہ اچھے سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ان کو پانچ پانچ چار سے تین منٹ کے لیے چھوڑا تھا تو یہ دیکھیں پانی بلکل ڈال ہو گیا اور جو مسالہ تو وہ ہمارا بھون گیا ابھی بھی یہ جو تھوڑ تھوڑے بلبلے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ پانی کے ہی ہوتے ہیں تو جب اچھے سا یہ بلکل بلبلے بھی ختم ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پانی بلکل ڈال ہو گیا اور آئل باہر آگئے اوکے اوکے بیٹا بناتے ہیں تو یہاں پر ہمارا فل یہ ریڈی ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گی جو ہماری آدھی پیاز ہے آدھی ہم نے اس کو کرنا ہے ندہی میں گرینڈ کرنا ہے اور آدھا جو ہمارا اس طرح ہیڈال دیں گے تک کہ ہمارا مسالہ ہے اس کے اندر ہی اچھے سیر مطلب رچ بس رے یا بلکل نرم ہو جائے کہ اینڈ میں ہمیں اتنا زیادہ پرمنٹ نظر آئیے اوکے ان کو میں بس دو سے تین منٹ لے اچھے سے ہلاؤں گی تاکہ جو پیاز ہیں میں اچھے سے رچ پس چھیں تو یہ تک ہی ہو گیا اس کے بعد ہمارا بلکل پانی ڈائے ہو گئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں کہیں بلبلے نظر نہیں آرہے سارا اوائل یہ اوائل نظر آ رہا ہمیں مسالہ نظر آ رہا ہمارا تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اس میں 3 لٹر پانی ایڈ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے اندازے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جتنی آپ وہ ہر نظر آ رہے ہیں اس سے ڈبل آپ بلکل ایڈ کر دیں جتنی آپ چاہیے اس سے ڈبل پانی ایڈ کر دیں تو یہ میں دو دفع جگ ایڈ کر دیا تھا تین اور اب میں ان کو کور کر کے دو سے تین گھنٹے کے لیے مکس میں تین گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں پر میں اندازے تھوڑ سے پیاستے وہ لے لیا اور ایک چمچ دہی کا لے لیا ہے جب تک میں نے اس کو کور کر کے رکھا اور اندازے میں میں یہ گرینڈ کر لوں گے اور گرینڈ کرنے کے بعد یہ بھی میں اس میں مکس کر دوں گے تاکہ ہمارے مسالے کے ساتھ دہی یہ جو ہمارا پیسٹ بنا یہ بھی اچھے سے مکس ہو جانے ہاری میں تو یہاں پر میں کیونکہ دہی کم تھا تو اس کے بعد میں تھوڑا ہوا دہی ایڈ کر کے گرینڈ کیا تھا تو یہ ہمارا پیسٹ بن گیا تھا اور اب اس پیسٹ کو میں یہ اسی نیہاری کے اندر مکس کر کے یہ دیکھیں یہ اس میں ڈال دیا اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کر کے کور کر کے چھوڑ دوں گی تین گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد آپ آ کے چیک کر سکتے ہیں میں نے بھی دو گھنٹے بعد آ کے چیک کیا تھا اور اس کے بعد میں میں دوبارہ کور کر کے اور رکھ دیا تھا اور دو گھنٹے ہو گئے تھا اور اس کے اندر میں نے آٹھا ایک کپ آٹھے لیا اس کو پانی میں بھی زارت کر کے پاپلا ہی پیسٹ بنایا تھا اور اسی پیسٹ کو آٹھ رہنگ پاسٹ کے اندر ایک پیسٹ بکے دیا تھا تو اب پھر میں نے اس کو مکس کر کے رہ دیا تھا اچھے سے کور کر کے رکھ دیا تھا اور آدھے گھنٹے بعد جب میں نے اس کو چکیا تھا تو یہ اچھے سے ریڈی ہوگی تھا ہماری آپ اس سے بھی زیادہ گاڑی کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنی پسند ہے اور یہاں پر میں نے کر کرنیا ادرگ لیمن ہری میٹیا اور یہ ہمارے جو تھوڑا سی پیاس پٹ گئے تھے ان ملو آسمات کے لیے اور جی یہاں پر ہماری فائن ہری رہی ہے ناو کس کرتے ہیں